اسلام علیکم دوستوں کیا آپ نے کبھی اڈوبی انڈ ڈیزائن میں رولر گائٹس کے بارے میں سنا ہے؟ زیادہ تر ڈیزائنرز اسے پروجیکٹس میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس کو استعمال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو اڈوبی انڈ ڈیزائن کے رولر گائٹس کے مطالق ہر معلومات دوں گا چلنے تو شروع کرتے ہیں موسیقی اڈوبی انڈ ڈیزائن 20 سالوں سے زیادہ عرصے تک مارکٹ میں ڈیسٹوپ پبلشنگ سافر کی قیادت کر رہا ہے ای بوکس، کیٹالوگس، نیوز لیٹرز، اینیول رپورٹس، میکزینز کچھ ایسی پرنٹڈ مواد ہیں جو اڈوبی انڈ ڈیزائن میں بنائی جاتی ہیں اتنے عرصے کے بعد بھی انڈ ڈیزائن کا ہر نیا ورجن پہلے سے بہتر آتا ہے اور وہ بھی نئے فیچرز کے ساتھ اس کے باوجود بھی اڈوبی انڈ ڈیزائن میں ایک ایسا فیچر ہے جو اس کے پہلے ورجن سے شامل ہے وہ ہے ٹرولر گائیڈز آگست 31، 1999 میں اس کے پہلے ورجن میں ہی یہ فیچر ایڈ کیا گیا تھا ٹرولر گائیڈز کا اگلا اپ ڈیٹ اڈوبی انڈ ڈیزائن سی ایس ٹو میں آیا تھا 27 اپریل 2005 میں آیا تھا جس میں کولم گائیڈز کو لگ کرنے کے لیے ٹرولر گائیڈز کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد اڈوبی انڈ ڈیزائن سی ایس فائی میں نیا فیچر ڈیلیٹ آل گائیڈز ایڈ کیا گیا تھا تاکہ یوزرز ہر گائیڈ کو ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کرنے کے بجائے سارے گائیڈز کو ایک ساتھ ڈیلیٹ کر سکیں ٹرولر گائیڈز کیا ہیں ٹرولر گائیڈز وہ لگ کی رہے ہیں جو حوالے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس ڈاکیمنٹ میں کہیں پر بھی ٹیکسٹ یا گرافکس ایکیوریٹلی الائن کر سکیں ایک مثال دیتا ہوں یہ ہری لائنز جو آپ مارجنز کے باہر دیکھ رہے ہیں یہ ٹرولر گائیڈز ہیں اگر آپ کے پاس رولر ظاہر نہیں ہو رہے تو اوپر رولر پہ کلک کر کے اس گائیڈ کو ڈریک کر کے اس صفحے پر کہیں پر بھی رکھ لیں اسی طرح بائی طرف والے رولر کو کلک کریں اور اس گائیڈ کو ڈریک کر کے اس صفحے پہ کہیں پر بھی رکھ دیں اب یہ ہو گیا ہمارا ریفرنس پوائنٹ جس کے ذریعے ہم اس ڈاکیمنٹ میں ٹیکس گرافکس اور ڈیگر اناثر کئی پر بھی رکھ سکتے ہیں رولر گائیڈز کو کیسے بنایا جاتا ہے گائیڈز کو بنانے کے لیے پہلے رولرز کا ہونا لازمی ہے سب سے پہلے آپ میرا وہ ٹیٹوریل ضرور دیکھنا جس میں میں نے رولرز کو تفصیل سے بیان کیا ہے اس کا لنک اس ویڈیو کے اوپر کارڈ میں دستیاب ہے اچھا گائیڈز بنانے کے دو طریقے ہیں پہلا یہ ہے کہ ایک گائیڈ کو ہر ایک صفات پہ الگ الگ کر کے ڈالا جائے مثلا یہ فیسنگ پیجز ہیں اور میں اوپر سے گائیڈز کو لے کر یہاں رکھتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ یہ گائیڈ دوسرے صفات پہ نہیں آتا تو مجھے ہر ایک صفحے کے لیے گائیڈز ڈالنے پڑیں گے اسی پوزیشن میں جو کہ بہت بڑا کام ہے اسے کہتے ہیں پیج گائیڈز دوسرا طریقہ یہ ہے ان گائیڈز کو ایک ساتھ دونوں صفات پہ رکھنا یہ طریقہ ٹھیک پہلے جیسے ہی ہے لیکن اس بار آپ کنٹرول کو دبا کر رکھیں اگر آپ ونڈوز یوزر ہیں یا پھر کمانڈ کو دبائیں اگر آپ میک یوزر ہیں اور اس گائیڈ کو یہاں تک لے کر آئیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گائیڈ دونوں صفات میں ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ میں آ گئے ہیں اسے کہتے ہیں سپریڈ گائیڈز فیسنگ پیجز کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے اوپر دیئے ہوئے کارٹ پر کلک کریں اب گوھر کریں کہ یہ گائیڈ صرف ان دونوں صفات میں شامل ہو گئے ہیں باقی صفات میں گائیڈز موجود نہیں ہیں تو کیا دوسرے صفات میں ایک ایک کر کے گائیڈز جاننے پڑیں گے؟ مہم بلکل بھی نہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ماسٹر پیجز کو کھولیں جس کا شارٹ کٹ کی ہے F12 ماسٹر پیجز کو دبا کلک کریں تو یہ فیسنگ پیجز پیش ہو جائیں گے اب کنٹرول یا کمانڈ کو دبا کر رکھیں اور اس صفحے کے مختلف جگہوں پر گائیڈز رکھتے ہیں اب ان دونوں ماسٹر پیجز میں گائیڈز آ گئے ہیں مین پیجز پر واپس چلتے ہیں اور دیکھیں کہ ان صفات میں اسی طرح گائیڈز شامل ہو گئے ہیں اگر آپ ہوریزونٹل اور ورٹیکل گائیڈز ایک ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں تو ونڈوز یوزر کنٹرول کو دبا کر رکھیں اور میک یوزرز کمانڈ کو دبائیں اور اس انٹرسیکشن پوائنٹ یعنی جہاں رولرز ملتے ہیں اسے اپنی مرضی کے مطابق کہیں پر بھی رکھ دیں گوھر کریں کہ جیسے ہی میں یہ حرکت کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایکس اور وائی کارڈینیٹس بدل رہے ہیں یہ کارڈینیٹس اس ریفرنس پوائنٹ کا زیرو پوائنٹ تک کا فاصلہ بتاتا ہے آپ چاہیں اس ایکس اور وائی کارڈینیٹس کو ویلیوز دے کر ان کی پوزیشن مینیولی بدل سکتے ہیں اب میں ان دونوں جگہوں پہ دو انچ رکھتا ہوں تو واہ باقی کا کام انڈیزائن خود بخود اچھی طرح کر دیتا ہے ایکس اور وائی کارڈینیٹس کو تفصیل سے جاننے کے لیے میں الگ کیوٹوریل بناوں گا جس کا کارڈ میں ویڈیو کے اوپر شامل کر دوں گا now we have drawn both of these guides simultaneously کئی بار کام کرتے وقت ہم سے یہ guides گلتی سے reference point سے misplace ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کام مزید مشکل ہو جاتا ہے میں ہدایے دیتا ہوں کہ ان ڈیزائن میں کام کرتے وقت ان guides کو lock رکھیں اس کے لیے ویو پہ جائیں grids and guides پہ جائیں اور lock grids لیں اگر آپ guides کھولنا چاہتے ہیں تو وہی طریقہ اکتیار کریں اس کا shortcut key ہے control alt semicolon view پہ جائیں grids and guides پہ جائیں اور lock guides کو uncheck کریں guides کو کھولنے کے لیے control alt semicolon بھی دبا سکتے ہیں اب میں اس guide کو ادھر لے کر آتا ہوں اور اس shortcut key کو دبا کر اسے lock کر دیتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ guides اچھے نہیں لگتے تو کیا یہاں کام guides کے بغیٹ نہیں ہو سکتا خیر آپ کی لیے خوش خبری ہے کہ آپ یہ guides چھپا بھی سکتے ہیں بنا Adobe design کے functionality کو خراب کیے ہوئے اس کو چھپانے کے لیے view پہ جائیں grids and guides اور hide guides بھی click کریں اس کا shortcut key ہے control semicolon اس کو واپس لانے کے لیے پھر سے control semicolon دبائیں اور تو اور اگر آپ کو guides کی ضرورت نہیں ہے تو guides کو ایک ایک کر کے delete کرنے کے بجائے آپ ان سب کو ایک ساتھ delete کر سکتے ہیں یہ option 2010 میں Adobe InDesign CS5 میں شامل ہوا تھا اس کے لیے آپ اوپر view پہ جائیں grids and guides اور delete all guides کو لیں ہم سب کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے Adobe team کا بہت بہت شکریہ مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کو Adobe InDesign کے ruler guides کے بارے میں مفید معلومات ملی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اگر آپ کو کوئی بھی سوالات ہیں تو کمیٹس میں ضرور پوچھئے گا میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے اب میں آپ سے نئی جیٹوریل میں ملوں گا اللہ حافظ سبسکرائب